آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے انڈیا کے جانب سے ایک خبر سامنے آئی ہے انڈین سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ انہوں نے جمہ کشمیر سے جو تری سیونٹی آرٹیکل ریموف کیا گیا ہے اس کو ریموف کرنے کا فیصلہ بالکل درست تھا جس پر آج پاکستان کے نگران وزیر آزم نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر ہمیں کشمیر کے لیے انڈیا سے تین سو جنگیں بھی لڑنی پڑے تو ہم وہ جنگیں لڑنے کو تیار ہیں کیا کہیں گے آپ اس بیان پر مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو نگران وزیر آزم ہمارے آئے ہیں تین سو جنگیں تو بات کی بات ہے ہمارے جو سابق آرمی چیف ہے نا انہوں نے میڈیا کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ ہمارے تو ٹینکوں میں تیل ہی کوئی نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمارا آرمی چیف ہمیں یہ کہے کہ ہمارے تو ٹینک کی رنگ کھا چکے ہیں ان میں تو تیل ہی نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں یہ جو نگران وزیر آزم آئے ہیں پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ سب سے پہلے تو رول آف لاؤ ہوتا ہے نا ملک کے اندر جب ملک کے اندر قانون ہی نہیں ہوگا آپ کی عوام جو ہے وہ انصاف کے لیے ترسے گی تو جنگیں تو بات کی بات ہے نا پہلے تو یہ ہے کہ تیس دنوں میں تین مہینے میں نوے دنوں میں الیکشن ہونے تھے وہ الیکشن تو ہوئے نہیں جنگیں تو بات میں لڑی جائیں گی نا پہلے تو اپنے ملک میں آپ انصاف دیں لوگوں کو آپ نے اسمبلیاں ڈیزولف کی ہیں آج چھ مہینے ہو چلیں یعنی گران سیٹ اپ بیٹھا ہے آپ یہ کس قانون کے تحت بیٹھ کے یہ بیان بازی کر رہے ہیں ان کا تو یہ رائٹ ہی نہیں بنتا بیان دینا ان کا رائٹ بنتا ہے تین مہینے کے اندر صرف الیکشن کروانے وہ کام تو انہوں نے کیا نہیں ہے اب رہ گی بات تین سو جنگوں کی مجھے اب یہ بتائیں کہ جنگیں وہ قوم لڑتی ہیں جو ایک قوم آج ہماری قوم کہاں کھڑی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ چولہ پارٹیاں ایک پارٹی کو دبانے میں لگی ہوئی ہیں پاکستان کی ساری ایجنسیاں جتنے بھی ملک کے بڑے قانون اور بڑے ادارے اور بڑی سیبلشمنٹ اور بڑے بیوروکریٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ آپ میں سپورٹ کریں ایک مثال ہے کہ میں یا میرا یہاں پہ کچھ کھڑا دوست پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے آپ یہاں پہ جھنڈا لگائیں آپ کو پولیس اٹھا کے لے جائے گی تو جنگیں آپ وہاں لڑیں گے جا کے پہلے اپنے لوگوں سے لڑ لیں پھر اس کے بعد آپ جنگیں بھی لڑ لیں یہ ساری بیان بازی اور کہنے کی باتیں ہیں یہی آپ سے پوچھنے والی تھی کہ کیا ہم انڈیا سے ایک بھی جنگ لڑنے کی حالت میں ہیں ہم انڈیا چھوڑے ہم اپنے آپ سے جنگ لڑنے کو مطلب افورڈ نہیں کرتے ہمارے ملک آپ حال دیکھیں کیا ہو چکے ہم تو کرز کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں پیٹرول ہمارا ڈیٹھ سو سے لے کے اب کہاں چلا گیا ہے ملک کی محیشت دیکھیں کاروبار دیکھیں انڈرسٹری دیکھیں بے روزگاری دیکھیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگیں دیکھیں جنگیں نہ تو پیسوں سے لڑی جاتی ہیں اور نہ ہی جنگیں وسائل سے لڑی جاتی ہیں جنگ لڑی جاتی ہے جذبے سے اور وہ جذبہ کہاں سے آئے گا جب تک ہمیں قوم ہی نہیں ہوں گے اور ہمیں قوم بنانے کون نہیں دے رہا وہ لوگ جو اس ملک کے اوپر پجتر سال سے راج کر رہے ہیں جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیں آئی سے سال پہلے نواز شریف کی اوپر کتنے کیسز تھے آج اس کو دیکھیں کہ اس کے کیسز سارے ختم ہو گیا وہ ماف ہو گیا ہر چیز یہاں جو قانون ہے وہ صرف امیر کے لیے نہیں ہے اور صرف غریب کے لیے ہے جو غریب کو جتنا دبا سکتے ہیں اتنا دبا لیں آپ جتنا اس کو ظلم کر سکتے ہیں اتنا کر لیں آپ جنگیں تو دیکھیں ہمیں جنگ لڑنے کی دور تھی کیا انڈیا کو ہمارے سے ہم تو ویسی مرے ہوئے ہیں انڈیا کے پاس ٹریلین آف ڈالر جو ہیں وہ رو میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس کیا پڑا ہوگا ہے آپ مجھے بتائیں جنگ کیسے لڑیں گے ہم انڈیا ہم سے ہزار گناہ زیادہ طاقتور ہے اس کی ایکانومی طاقتور ہے پڑھنے لکھنے کی ہماری دیکھیں ان کا نظام ہے ان سے دیکھیں اور ہمارا دیکھیں ہماری جنگ انڈیا سے کیا بندی اور وہ پاگل ہے کہ ہم سے جنگ کرے کل ملاقت اس پاکستانی کا کہانا ہے کہ پاکستان میں آپس میں ایک تا نہیں ہے وہ کیا انڈیا سے جنگ لڑیں گے پہلے پاکستانی سرکارت کو یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر حالاتوں کو ٹھیک کرے اس کے بعد وہ کس میر کے بارے میں سوچے اور یہ پاکستانی بیلکل صحیح کہا رہا ہے کہ پاکستان انڈیا سے جنگ نہیں لڑ سکتا کیونکہ جہاں پر کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے وہ جنگ کی بات کرتے ہیں انہیں سب سے پہلے روٹی کی بے اوستہ کرنی چاہیے پھر جنگ لڑنے کی بات باد میں کرنی چاہیے اور سر بات کریں اگر کشمیر کی تو پچھتر سالوں سے ہم نے کشمیر کشمیر کرنے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے وہی آپ کی والی بات کہ ہم نے کشمیر پر ہم تب بولے جب ہمارے ملک میں اپنے حالات بہتر ہوں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہیں لوگ آٹے روٹی کے لیے مر رہے ہیں یہاں پر لوگوں کے پاس اچھی ایجوکیشن نہیں ہے ہیلتھ کا نظام نہیں ہے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ملک کو چلاک ہون رہا ہے لیکن پھر بھی ہم نے کشمیر کو پاکستان بنانا ہے کشمیر والے پاگل ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس ملک کے اندر پجتر سال میں اس سے پہلے ابھی تو یہ عمران خان کی گورنمنٹ دینا اس سے پہلے کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین تھا وہ ڈیزل تھا اب مجھے بتائیں کہ پندرہ بیس سال ایک بندہ اس کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے جس بندے نے چالیس لاکی تو لسی پی لی تھی اس نے کیا گیا کشمیر کے لیے کچھ بھی نہیں گیا نا ہم نے صدف کیا ہے مزمت اب مزمتوں سے کام نہیں بنتا ہم نے کبھی بھی کوئی سٹینڈ نہیں لیا جو افیشلی ایک سٹینڈ ہوتا ہے کشمیر کارز کے لیے وہ ہم نے کبھی نہیں لیا کیا جو کشمیر میں کر رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کتنی ڈیویلپنٹ ہو گئی ہے سر کشمیر میں وہ ٹھیک کر رہا ہے جو انڈیا کر رہا ہے نا کشمیر میں وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے جو اسرائیل کر رہا ہے نا فلسطین میں وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے وہ ہمیں اس لیے ٹھیک کر رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک قوم بن جائیں لیکن ہم اتنے دھیٹ اور اتنے نکمے ہیں اور ہمارے اکمران اور ہماری اسٹیبلشن میں اتنی گندی ہے وہ چاہتی نہیں کہ ہم ایک قوم بنیں ان کو چاہیے ڈالر ڈالر کے اندر پیسہ چاہیے اور جو وہ پلین کے اندر بھر بھر کے یوکی اور یوئر سے لے جائیں وہاں جا کے اجازشی کریں کھائیں پیئیں مزے کر یہاں کشمیر کوج یا فلسطین کوج کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ جس کا جو دعا لگتا ہے نا ایک پندرہ سکیل بیس سکیل کا جو افیسل ہے نا اس کو بھی آپ چیک کریں گے نا تو اس کے عربوں کے اساس سے نکل آئیں گے غریب جو ہے وہ ایک روٹی کو ترس رہا ہے تو ہمیں تو جنگ لڑنے کی ضرورتی نہیں ہے اور وہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک قوم بن جائیں لیکن ہم جو قوم ہے نا ہم بہت ڈیٹ قوم ہے ہمیں چاہیے آرام پرستی اور ہمیں چا امران جو اس ملو کو لوٹ کے اس کو غرق کر کے اس کا بیڑا غرق کر کے یہاں سے پیسہ لے جائیں اور ہمارے اوپر اپنی اولادوں کو مسلط کریں اپنے وہاں پہ جہدادے بنائیں اپنے ایون فیل بنائیں اپنے یو ایس اے کے اندر مجھے بتائیں یہاں پہ دس سال پہلے ایک بندہ سائیکلوں کی دکان تھی آج اس کے دبائی کی اندر ٹاور کھڑے ہیں کہاں سے آئیں کوئی بندہ پوچھنے والا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جو توشا خانہ میں امران خان کو پ اور پبلش ہویا ہے وہ چار سو پینتالیس صفات کا تھا کس بندے سے ریکوری کی ہے کسی بندے سے پوچھا ہے کہ وہ گھڑیاں کہاں گی وہ بی ایم ڈبلیو کہاں گی جو گاڑیاں آپ سٹیٹ اور پاکستان کی تھی جو آپ لے ہی نہیں سکتے تھے وہ گاڑیاں آپ نے کس طرح سے لے لیں کس قانون کے تحت لے لیں ابھی جو آج ہو رہے ہیں عدالتوں کے اندر وہ کیا ہو رہے ہیں آپ خوفیہ ڈرائل کر رہے ہیں بندوں کا اور وہاں پہ آپ لوگوں کو انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں رات تو رات عدالتیں کھل رہی ہیں اور جو ان کے مفاد میں ہے وہ سارا کچھ اور ہے ہمارا ملک تو بنانا ہے بنانے سے بھی گیا گزر ہے اس کو تو آپ چھوڑی دیں کہ جنگیں لڑنے والی یہ تو بیان بازی ہے امید بکواس ہے آپ کسی سوڈنٹ سے بات نہیں سن سکتے ایک سوڈنٹ آپ سے سوال کرتا ہے شام کو آپ اس کے گھر پولیس پیج دیتے ہیں تو آپ جنگیں لڑنے والے کام کر رہے ہیں یہ ساری ڈرامے بازی ہے اس کا ملک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس وقت جو ہمارا ملک اس پاکستانی کے باتوں میں درد صاحب دکھائی دے رہا ہے اور رہی بات کسمیر کی تو یہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسمیر کے لیے کیا کیا ارثات پاکستان نے کسمیر کے لیے کچھ نہیں کیا ہے سب سے پہلے پاکستان اپنے ہاں کے حالاتوں کے بارے میں سوچے اور انہیں ٹھیک کرے پھر کسمیر کے بارے میں سوچے گا تو بہت زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ جو بھی پاکستان کا پردان منتری بنتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی جیوے بڑھتا ہے اس کے بعد وہ اپنے دیش کے بارے میں سوچتا ہے جس پر آج ہمارے پرائم منسٹر جو نگران پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لیے اگر ہم انڈیا سے تین سو جنگیں بھی لڑنی پڑیں تو ہم وہ لڑیں گے کیا کہیں گے آپ اس پر ہمارے پرائم منسٹر کے بیان پر ہم لوگ کشمیر کیوں لیں چار جنگیں کی تھی چاروں میں پاکستان کو نقصان ہوا تھا ہم لوگ نے ان کا کشمیر لے کے پاکستان کا حصہ بنا کے کہ ان کو بھی بھوکا بھارنا ہے اب یہاں پہ آئیں ہم لوگ یہاں پہ پنجاب پروینس میں رہ رہے ہیں سندھ میں رہ رہے ہیں کچھ لوگ ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ گربت کا کیا حال ہے یہاں پہ امیری کتنی ہے غریبی کتنی ہے موصلی لوگ یہی کہیں گے غریبی ہے لیکن وہاں کے کشمیر میں جا کے دیکھیں وہاں پہ تو بھائی سیولائز لوگ اتنے ہیں وہاں پہ ترقی اتنی ہو رہی ہے ہم لوگ کیوں کسی کا بھلا بھلا نہ چاہیں گے وہاں کا کشمیر ہم لوگ نے پاکستان کے اندر کر کے ہم لوگ نے کہا ان کو غریب غریب بنانا ہے وہ بھائی ان کا کشمیر اور ہمارے کشمیر میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے وہ بہت ترقی والا کشمیر ہے ہمارے میں بس کے لوگ جاتے ہیں سڑکے بنا جاتے ہیں ٹوریزم کر کے واپس آجاتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ گربت کتنی ہے وہاں پہ گھر نہیں ہے وہاں پہ گیس کی سپلائے نہیں ہے وہاں پہ بجلی کی سپلائے نہیں ہے انڈیا کے کشمیر کندر جاکے دیکھیں سکول بھی بنے ہوئی ہیں آفیسیز بنے ہوئی ہیں ہوسپٹلز بنے ہوئی ہیں کیا کیا فیسلیٹیز ان کے کشمیر میں نہیں ہے تو اگر ان کا کشمیر پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ دنیا کا بہت بڑا نقصان ترین ایک ہوگا پاکستان کی سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم کشمیر کو لینے کے لیے تین سو جنگ لڑیں گے جبکہ دوسری طرف پاکستان کے خود کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان میں نہ ملے کیونکہ اگر کشمیر پاکستان میں ملے گا وہ بھی جانتے ہیں کہ جیسے پاکستان بھوکمری سے مر رہا ہے ویسے کشمیر کو لوگ بھی بھوکمری کا سکار ہو جائیں گے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں بھوکمری کتنی چرم سیما پر ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائی ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہو تو اسی پرکار کی رییکشن ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں